نمشکا فرنڈز سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل میں آج مکر راشی والوں کے لیے دو گرہوں کے جو ملن کی پرستیتی ہے لگ بگ پندرہ دنوں کا یہ مہرت آپ سمجھ لیجئے مکر راشی والے چھبیس مارچ کی دوپہر تین بچ کر کے تین منٹ سے یہ مہرت آرام ہونے والا ہے اور نو اپریل دوہزار چوبیس تک یہ مہرت آپ کے لیے رہنے والا تو کل ملا کر کے پندرہ دنوں کا یہ شوب مہرت مکر راشی والوں کے لیے ہے اور اس مہرت میں ہونا کیا ہے آپ کے لیے ستو گونی برہسپتی کا ملن رجو گونی بودھ کے ساتھ ہونا ہے جو راج کمار ہے جو کومنیکیشن کے کارک ہوتے ہیں آپ کی جنم کلی میں پاکستان کے سوامی ہوتے ہیں لاب جس کو کہتی ہے کہ لاب آپ کی جیون میں کوئی گرہ دے کر کے جائے گا تو بودھ گرہ دے کر کے جاتا ہے کوئی شکر کے بعد جو پرستیتی بنتی ہے تو ستو گونی برہسپتی جب رجو گونی بودھ کے ساتھ ملن کرتا ہے اور وہ بھی سکستان میں آپ کے چطورت بھاؤ میں تو آپ کے لیے یہ جیون میں کیا کچھ پرستیتیاں لے کر کے آ سکتا ہے اس کی میں بھی ویچنا کرتا ہوں جب ہم ستو گون کی بات کرتے ہیں اور برہسپتی کو اس میں دیکھا جاتا ہے شکر مہاراج بھی ستو گونی رہتا ہے تو برہسپتی کے ستو گون کا مطلب ہوتا ہے جیون میں جو بھی شب ہو سکتا ہے جو بھی اچھا ہو سکتا ہے وہ سبھی کچھ برہسپتی مہاراج دیتے ہیں اور جیبن میں ایک بیلنس بنانا ہو سنتولن بنانا ہو جو چیزوں کو جوڑنا ہو وہ برہنسپتی کے پاس ہے جیسے کہ اگر کوئی سمند بھی چھید ہو جائے تو برہنسپتی کے راج نہ کرنے سے وہ سمند سدڑ ہو جاتے ہیں پتی پتنی کا سمند خراب ہو گیا بچوں کے ساتھ سمند نہیں ہو رہا ہے جو میں باس کے ساتھ کوئی دکتیں پریشانی ہیں تو ستو گونی برہنسپتی کا جب بھی آپ کی جنم کلی میں اچھا شب گوچر ہوگا اور ورطمال میں تو یہ آپ کے سخستان میں گوچر کر رہے ہیں اور رجو گون کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری اچھائیں ہوتی ہیں ڈیزائرز ہیں آج کل کے حساب سے آپ نوکری کی بات کر رہے ہیں اچھا ایجوکیشن میں سفلتا ہے پرات کرنا چاہتے ہیں کوملیکیشن میں کوئی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کوئی پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں ویپار آگے بڑھانا چاہتے ہیں سنتان پرابطی کرنا چاہتے ہیں ویواہ کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی ہماری ڈیزائرز ہیں جو بھی ابھیشت اچھائیں ہیں وہ رجو گون کے دورہ دکھا جاتا ہے اور بودھ اور شکر کا اس میں بہت بڑا رول رہتا ہے تو رجو گونی یہاں پر جو بودھ مہاراج ہے وہ سب تو برحسپتی کے سنتولند سے پندرہ دنوں کا جو یہ سمیں آپ کے لئے رہنے والا ہے مکر راشی والوں کا اس کا اتنا جبردست پر بھاو آپ محسوس کریں گے مطلب محسوس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بہت لمبے سمیں سے آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے کام آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کوئی پریشانیاں ہیں کوئی دکھتیں ہیں یا کچھ اچھائیں جو آپ نے سوچ کر کے رکھی ہیں وہ پورن نہیں ہو رہی ہیں تو اس کو پورن کرنے کا یہ سمیں ہے اب وہ اچھائیں کیا ہونے والی ہے آپ اس کو سمجھ یہ بریسپتی جو آپ کی جنرم کنڈی مکر راشی والوں کے لئے پاپستانوں کے سوامی ہوتے ہیں بارویں بھاو کے اور تیسرے بھاو کے مطلب راشی کے ساب سے لگن کے ساب سے وہ بریسپتی مہاراج کو لگنیش پسند نہیں کرتا ہے پرنتو سکھستان میں جانے پر یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے پرشارت سے آپ کے پراکرم سے جو آپ کا انیشیٹیو ہے اس کے دورہ کچھ لاویس سمیں پردان کروں گا کوئی ویدیشوں سے آپ کے سمندھوں کو صداروں گا ویدیشوں سے سمندھ اگر آپ کے نہیں ہے تو کوئی ایسا ویکتی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں کوئی ایسا ویکتی آپ کو اس سمیں مل سکتا ہے جو کہ آپ کے کام کو آگے بڑھائے گا بریسپتی کی پاوری اس سمیں اتنی جبردست بڑھ جائے گی کہ اس کو رجو گونی بودھ کا ساتھ مل رہا ہے جو آپ کے بھاگیش ہوتا ہے اور یہاں پر جو بودھ ہے مہاراج کی مور ترکون راشی کنیا راشی آپ کے دھرمستان میں ہے ترستان کا سوام ہے نمم بھاو تو اس لئے بودھ آپ کی جرم کلی میں شب پربھاو دیتے ہیں لاب کا پربھاو دیتے ہیں پاپ پربھاو نہیں دیتے ہیں چھٹے ستان کا سوامی ہونے کے باوجود بھی تو اب یہ جو لاب کی پرستیتیاں بننے والی ہیں یہ بزنس سے لٹڑ ہوں گی ویپار سے سمندھت ہوں گی کوئی آپ کے سنطان کی سمندھ میں آپ کو دکتیں پریشانی چل رہی ہیں تو مکر راشی والوں کو سنطان کی طرف سے پریشانی یہاں پر ختم ہو جائیں گے ویدیش جانے کے لیے یہاں پر جو لوگ پریاز کر رہے ہیں مکر راشی والے ان کو باہر جانے کے سنبھاو نہیں بنتی بھی نظر آئیں گی اتم لاب کی پرستیتیاں یہاں پر بودھ مہاراج آپ کو دیں گے دوسرا بودھ مہاراج کا جیسے میں نے کہا جو کی سب چیزوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں جو سب چیزوں کو ہیل کر دیتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک طرح کا سورنڈیم ٹچ ہے گولڈن ٹچ جس کو کہتے ہیں وہ بریسپتی کے پاس ہے جس بھی چیز کو چھو لیتے ہیں جس بھی چیز کو درشتی ڈال دیتے ہیں تو اس کو کندن منا دیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کو رن روگ اور شطروں کی کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی لون آپ کا چک نہیں رہا ہے پیسوں کی کوئی دکھر چل رہی ہے تو یہاں پر وہ سب ہی کچھ آپ کے دور ہو جائیں گے لون ختم ہونے کی سماغنہ بنے گی پندرہ دن کا مہورت بہت اچھا ہے کام اٹھ کے پڑے ہیں اس میں بریسپتی مہاراج آپ کے کاموں کو آگے گتی پردان کریں گے دوسرا پرستیتی ہے اگر روگ سے کوئی آپ جھوڑ رہے ہیں پریشانی ہے آپ کو تو روگ سماغت یہاں پر بریسپتی آپ کی کر دیں گے گولڈن ٹچ بریسپتی کا آپ کو یہاں ملے گا تیسری پریشتی ہے شتروں کے دورا اب جو شتروں ہوتے ہیں وہ جروری نہیں کہ پرتیخ شروع سے آپ سے کوئی لڑنے آ رہا ہے آج کل کے جوانے میں ایسا شتر نہیں ہے کہ کوئی تلوار لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہے شتروں ہمارے کارک شتر میں ہے جو ہمارے ایڈورسریز ہیں جو ہمارے کامپیٹیٹرز ہیں جروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی ہمارا برا سوچے پرنتو کامپیٹیشن کا جمانہ ہے ہر ویکتی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو جو بھی ہمارے پرتیخ دوندی ہے اس سمیں وہ ہم سے پیچھے رہ جائیں گے ہم اپنے کارک شمتہ کے دم پر کسی کی بیک بائٹنگ یا کسی کی چگلی یا کسی کی ویرود برا بول کر کہ آپ آگے نہیں بڑھو گے اپنے کیلیبر کے دم پر جو آپ کا پرشارت ہے جو آپ کا پراکرم ہے جو آپ کے اندر صدگوڑ ہے بریسپتی چطورستان میں سمیں صدگوڑوں میں وردھی کرتا ہے تو ان صدگوڑوں کے دم پر آپ کی کارک شلطہ کارک شمتہ کو دیکھ کر کہ آپ کے باس آپ کو جو ہے وہ سمیں بہت اتملاب دیں گے اب اس میں جوب میں انکریمنٹ لگ سکتی ہے پروموشن کے چانسز بن رہے ہیں نئی جوب آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس میں آپ کا پراکرم ہے یا جو آپ کی ایفورٹس ہیں یا جو آپ کا کیلیبر ہے بودھ کا ملن بریسپتی سے جو ہے وہ سورے سے پہلے ہو رہا ہے تو یہ بہت اتم پرستیتی ہے راجبکش سے بھی یہ لاپ کی پرستیتیاں بیقتی کے لیے کھڑی کر دیتا ہے تو مکر راشی والے جو پولٹکس میں ہیں راجنیتک شتر میں ہیں ان کو سفلتا ہے ان دلاتا ہوا نظر آئے گا سکستان میں دونوں گرہوں کا ملن ہو رہا ہے تو یہاں پر ایک چیز آپ کے لیے بہت اتم پرستیتی میں جو لے کر کے آنے والی ہے وہاں کرشکوں کے لیے اگری کرچلس کے لیے فلوریسٹ کے لیے کیونکہ جو بودھ گرہ ہوتا ہے وہ نون لیونگ جو چیزیں ہیں ان کو نردھان کرتا ہے آپ کے اس کے علاوہ جو ہے پیڑ پودھیں ہیں فصلے ہیں یہ بھی بودھ مہاراج کے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ نون لیونگ ٹھنگز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جھنیج پدارت ہیں اور آپ کے مان سمان میں یہاں سے وردھی کرتے وہ بودھ مہاراج نظر آئیں گے کیونکہ برہسپتی کا گولڈن ٹیچن کو یہاں پر ملے گا تو اتم پرستیتی ہے ویپار کے لیے بہت اتم ہے ایجوکیشن کے لیے بہت اتم ہے ویدیش جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت اتم ہے دھر میں سکھ شانتی کا محول ہوگا دمپتے سکھ میں وردھی ہوگی پتی پتنی میں اگر سمند بھی چھید ہو گئے ہیں سمند اچھے نہیں چل رہے ہیں کوئی پریشانی ہے تو یہ سمندوں کو صدارنے کا آپ کا بہت اچھا سامن ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی بہنوں چہسے سمند صدارنے ہو پڑوس میں کوئی سمند صدارنے ہو اور اس کے لیے چیریٹی دانپون کا کوئی کام کرنا ہو یاتروں کے لیے کہیں نکلنا ہو ترثوں کی یاتروں پر جانا ہے اس کے لیے مارکٹنگ سکھ شتر سے کوئی آگے بڑھنا ہے ان سب ہی کاریوں میں بھد اور بریسپتی کا یہ جو پندرہ دنوں کا گوچر ہے آپ کے لیے بہت اتم لاب لے کر کے آئے گا گرہوں کی پریشتیتی مکر راشی والوں کے لیے بہت اتم بنی ہوئی ہے آپ کو اس سمیں کا پونڈ روپ سے لاب اٹھانا چاہیے تو جو کام آپ کی اس سے پہلے نہیں ہو رہے تھے کوئی دکتیں چل رہی تھی اس کے لیے آپ کو پھر ایک نئے روپ سے نئی ہو جا کے ساتھ اس سمیں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے چھبیس تاریخ کی تو پہر تین بج کے تین منٹ سے یہ یوگ آرم ہو جائے گا اور نو اپریل تک آپ کا رہنا ہے اس بیچ میں بدھ مہاراج است پریشتیتی میں بھی ہو جائیں گے وکری پریشتیتی میں پھر واپس جو ہے نو اپریل کے بعد یہ واپس اپنی نیچ راشی میں چلے جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کے لیے بہت اچھا سمیں ہے بدھ مہاراج سے پور روپ سے آپ لاب لے سکتے ہیں اور جیسے میں نے کہا بدھ جنم کنلے میں جو نیسرگی روپ سے دیکھا جاتا ہے وہ رجو گنوں کو ورد کرتا ہے اور رجو گن کا مطلب ہے ہماری ابیشت اچھائیں جو ہمارے ڈیزائرز ہیں اور جو کچھ بھی آپ کے ڈیزائرز ہو سکتے ہیں نوکری ویوہا ایجوکیشن میں آگے بڑھنا اور اس کے لیے کوئی پیسہ کمانا ہے نئی بزنس کھڑا کرنا ہے روجگار پریورتن کرنا ہے لوو میٹرز میں ان سب ہی اچھاؤں کو بریسپتی کے گولڈن ٹچ سے جو اس کا سوننیم ٹچ ہے بدھ مہاراج آپ کو ہر چیز وہ اس سمعے پردان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس سمعے کا آپ پور روپ سے لاب اٹھائیے مکر راشی والے تو یہ تھا مکر راشی والوں کے لیے بدھ گرہ کا جو بریسپتی کے ساتھ ملن ہونا ہے میش راشی میں آپ کے جتورستان میں اس پر ایک چھوٹا سا ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ایفی لائک دی ویڈیو پلیس سبسکرائب دی چینل تینکس و واشنگ دی ویڈیو